اللہ پاک نے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا آغاز فرمایا ہے لفظ کول سے کول اب لفظ کول کے اوپر باس کرنا مقصود نہیں ہے اس کے اوپر تو بہت لمبی چوڑی باس ہے لیکن میں جو بات آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا وہ اس حوالے سے اس پروگرام کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس آیت کے ابتدا میں کول جو فرمایا ہے اس کا معنی ہے اے محبوب آپ اپنی زبانِ اقدس سے فرما دیجئے آپ زبانِ اقدس کو کھولیے اور اپنے غلاموں کو بتا دیجئے گویا حکم اللہ کا ہے زبانِ مصطفیٰ سے ادا کروایا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کول کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ مرضی مصطفیٰ کی نہیں ہے حکم اللہ کا ہے وہ چاہتا ہے اللہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ یہ کام کریں یہ معاملہ کریں اس طرح سے تم کرو زبانِ مصطفیٰ سے کہلوا کر اس پر مورد تصدیق ثبت کروائی کہ چاہتا اللہ ہے نکلوایا زبانِ مصطفیٰ سے کہ اللہ کی مرضی کے مطابق جو آگے آیت کے اندر حکم آ رہا ہے تم اس پر عامل بن جاؤ اب اس کے بعد حکم کیا ہے اِن کن تم تحبون اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے پیارے بن جاؤ اگر تم چاہتے ہو اب تمہاری مرضی ہو تمہاری منشاہ ہو تمہیں پسند ہو کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو دعویٰ تم کر رہے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں ہم اللہ کے پیارے بن جائیں ہم اللہ کے مقرب بن جائیں تو ایسا نہیں بنے گا اتنا جلدی نہیں اس کے لئے ایک شرط ہے مولا کریم کیا شرط ہے فرمایا شرط یہ ہے جو میں نے چاہتا میں ہوں کہلوایا محبوب کی زبان سے ہے وہ یہ ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تم اگر یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں ہم اللہ کے پیارے بن جائیں ہم اللہ کے مقرب بن جائیں ہمیں اللہ پیار کرنے والا بن جائیں یا ہم اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں تو پھر حکم یہ ہے فَتَّبِعُونِ تم میرے محبوب کی اتباع میں آجا تم میرے محبوب کی اتباع کرو اس کی پیروی کرو میرے محبوب کی فرما برداری کرو اتباع کس کو کہتے ہیں ایک اطاعت کا لفظ ہوتا ہے ایک اتباع کا لفظ ہوتا ہے اطاعت اور اتباع ظاہری معنی کے اعتبار سے دونوں ایک ہی ہیں دونوں کا معنی ہے پیروی کرنا لیکن بنیادی فرق ہے اطاعت کہتے ہیں ایسی اطاعت کو جس میں صرف حکم پایا جاتا ہو جس میں صرف کرنے کا حکم پایا جاتا ہو اتباع ایسی پیروی کو کہتے ہیں کہ جس میں حکم کے ساتھ ساتھ عمل بھی پایا جاتا ہو حکم کے ساتھ ساتھ عمل بھی پایا جاتا ہو تو یہاں اطاعت کا لفظ نہیں بولا کہ تم میرے محبوب کی اتباع کرو فَعَتِعُونِ نہیں کہا اللہ نے اتبعونی فَتَّبِعُونِ تم میرے محبوب کی اتباع کرو مطلب کیا ہے میرے نبی کے شب و روز دیکھو میرے نبی کا صبح و شام دیکھو میرے نبی کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو میرے نبی کا چلنا پھرنا دیکھو میرے نبی کا کھانا پینا دیکھو میرے نبی کا سونا جاگنا دیکھو میرے نبی کا کاروبار کرنا دیکھو میرے نبی کا بکریاں چرانا دیکھو میرے نبی کا لین دین دیکھو میرے نبی کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ماں باپ کے حوالے سے جو رویہ اختیار ہوا وہ دیکھو اپنے غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا وہ دیکھو میرے نبی نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ دیکھو یہ سارا معاملہ دیکھ کر میرے محبوب کی اتباع کرو نارے تقدیر نارے رسالت نارے تحقیم نارے حیدری ناجدار خرم نبوت تاجدار خرم نبوت یہ سارا کچھ دیکھ کر جو میرے نبی نے اپنی زندگی میں کر دیا ہے جو میرے محبوب نے یہ معاملات کر دیئے ہیں ان سب کو دیکھ کر اب تم ان کی اتباع میں آوگے جب تم یہ سب دیکھ کر اس کو اپنا لوگے ان کی اتباع میں آ جاؤگے تو پھر جو دعویٰ تم کرتے تھے کہ عام اللہ کے محبوب بن جائیں جو تم چاہتے تھے کہ عام اللہ کے پیارے بن جائیں توم چاہتے تھے کہ عام اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں جب اتباع مصطفیٰ میں آوگے تو تمہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی یحبب کب اللہ میں رب خود تم سے محبت کرنے والا بن جاؤں گا میں خود اللہ تم سے پیار کرنے والا بن جاؤں گا یحبب کب اللہ میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بنانگا بتاؤ یار جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لے پھر اس کے لئے دنیا و آخرت کا کیا معاملات ہوں گے اس کے تو دنیا بن گئی نا اس کی تو آخرت بن گئی نا اس کی تو دنیا بھی سمر گئی اس کی تو آخرت بھی سمر گئی انگر فرمایا نہیں نہیں صرف یہی پر بات کو ختم نہیں کیا فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ میں اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بناوں گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کروں گا مولا کیا فرمایا جب تم اطاعت اتباع مصطفیٰ میں نہیں آئے تھے اتباع مصطفیٰ میں نہیں آئے تھے میرے محبوب کی پیروی میں نہیں آئے تھے اس سے پہلے کی زندگی میں جو گناہ ہو گئے تھے نا اس سے پہلے کیونکہ جب اتباع مصطفیٰ میں آئے گا تو آٹومیٹیکلی وہ متقی بن جائے گا آٹومیٹیکلی وہ پریزگار بن جائے گا آٹومیٹیکلی وہ نمازی بن جائے گا آٹومیٹکلی وہ حرام سے بچنے والا بن جائے گا آٹومیٹکلی وہ نیک آمال کو اختیار کرنے والا بن جائے گا آٹومیٹکلی وہ اللہ کی بارگاہ میں جھگنے والا بن جائے گا تو اس کی زندگی سے پہلے اتباع مصطفیٰ میں آنے سے پہلی کی زندگی میں جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کی غلازت تمہاری روح پر ہوگی ان گناہوں کا تعفن تمہاری روح پر ہوگا ان گناہوں کی بدہ سے تمہاری روح میں بدبو ہوگی میں اللہ تمہارے پہلے وہ بنات ہوں گا وہ بدبو ختم کروں گا وہ غلازت ساتھ کروں گا تمہاری بخشش بھی کر دوں گا تمہیں جنت میں عالی مقام بھی عطا کروں گا واللہ غفور الرحیم میں تمہیں بخش بھی دوں گا رحم بھی فرماؤں گا اتباع مصطفیٰ میں آنا پڑے گا اب زہری بات ہے کہ اتباع کرنے کے لیے پہلے محبت کرنا ضروری ہے اتباع کرنے کے لیے پہلے محبت کرنا ضروری ہے مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ جی میں آپ کو فلان چیز کا حکم دیتا ہوں تم کرو تم کہو گے بھائی جی کیوں میں تو نہیں مانتا جی کرے گا تو کر لیں گے نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے وجہ کیونکہ آپ کو میرے ساتھ وہ محبت نہیں کہ جو میری زبان سے یا میرے عمل سے ظاہر ہو آپ اس کے اوپر من نوان جو ہیں وہ عمل کرنا شروع کر دے آپ کو میرے ساتھ وہ پیار نہیں ہے آپ کو میرے ساتھ وہ عشق نہیں ہے آپ کو میرے ساتھ وہ محبت نہیں ہے لیکن وہ محبت اگر آپ کو اپنی ماں سے پاپ سے ہو جائے اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے ہو جائے تو پھر ماں اور باپ میں سے جو بھی جو کہے گا بلا چونوں چرا مان لوگے اگر وہی محبت استاد سے ہو جائے تو بلا چونوں چرا مان لوگے اگر وہی محبت آپ کو اپنے مرشد کریم سے ہو جائے وہی محبت اپنے شیخ کے ساتھ ہو جائے تو جب انسان شیخ کی محبت میں ڈھلتا ہے تو رنگ شیخ جب اس کے اوپر چڑھتا ہے اسی مقام کو تو فنافی شیخ کہتے ہیں کہ پھر جو شیخ کہتا چلا جاتا ہے جو پیر کہتا چلا جاتا ہے جو مرشد کہتا چلا جاتا ہے یہ مرید بل کو لانکھیں بند کر کے اس کو مانتا چلا جاتا ہے کیونکہ یہ اس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے وہ عشق والی کیفیت رکھتا ہے کہ پیر کی اور مرشد کریم کی زبان سے نکلتا بعد میں یہ مرید پہلے عمل کرنے والا بن جاتا ہے عمل کرنے والا بن جاتا ہے اب یہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے سوال تو یہ ہے نا کہ محبت پیدا کیسے ہوتی ہے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے من احبا شیعن فا اکثارا ذکرہ جس کو جس سے محبت ہو جاتی ہے نا جس شیع کے ساتھ من احبا شیعن فا اکثارا ذکرہ جس چیز کے ساتھ محبت ہو جائے پھر وہ اس چیز کا ذکر بھی کسرت کے ساتھ کرتا ہے پھر اس کا ذکر بھی کسرت کے ساتھ کرتا ہے میں ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں آپ کی خدمت میں ارز کروں تو اگر کوئی آدمی بیٹھا ہے ایسا ہے تو کوئی میں معذرت خواہوں اس سے مجھے نہیں پتا آپ کیا کرتے ہیں جو بندہ کتوں سے پیار کرتا ہو ایک کتیاں نہیں بڑھائی ہوں دیئے ایک نہیں ہوں دیئے آئی کل اے میلیں ٹھہلیں آنے بے چکے پیچھے تو جس کو کتے کے ساتھ پیار ہے بات کو سمجھئے گا جس کو کتے کے ساتھ پیار ہے کتے کے ساتھ وہ جہاں بیٹھے کہ کتے کی بات ضرور کرے گا اللہ ہوتی وہ کس کی بات کرے گا وہ گلٹریا وہ چٹا وہ کارا وہ موٹا وہ بگے آڑ وہ ورلا کو ورلا کوئی اس قسم کی جو ان کی اقسام جو کچھ بھی ہیں وہ وہاں بیٹھا ہوا کتوں کی بات ضرور کرے گا اور جائے گا بھی انہی کے پاس جن کو کتوں سے پیار ہے جائے گا بھی انہی کے پاس جن کو کتوں سے پیار ہے کیونکہ کتوں کی لڑائی بغیرہ جو کرنی کرانی ہے کتوں کے ساتھ شغف جو ہے اسی طرح کبوتروں کے ساتھ جو پیار کرتا ہو یہ کبوتر بازی باملہ تباہ جنگ ہرش ہے ٹوٹا بھج ہے پر پیار ضرور کتب کبوترانال کرنا ہے یہ اتر رہتا ہے وہ چھاہت بھلانگ رہے ہیں وہ کہاں سے گزر رہے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا نقصان نیچے سے اوپر سے کہاں سے ہو رہا ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے لیکن وہ جہاں بیٹھے گا کس کی بات کرے گا اور ملے گا کن سے جنہوں اپنی ماں نل پیار ہو جائے اللہ ہو اکر وہ جتھے بھوے گا کن دی گالہ کرے گا اپنی ماں دی گالہ کرے گا جس نے اپنے باپ نل پیار ہو جائے وہ کہاں جہاں کہیں بھی ہوگا باپ کا ذکر ضرور کرے گا جس کو اپنے استاد سے پیار ہو گیا وہ استاد کا ذکر کرے گا جس کو اپنے مرشد سے پیار ہو گیا وہ مرشد کا ذکر ضرور کرے گا اور جس کو خاجہ مہر علی سے پیار ہو گیا وہ اس کا ذکر ضرور کرے گا اور جس کو پیل سیال لجپال سے پیار ہو گیا وہ اس کا ذکر کرے گا جس کو داتا علی اجویری سے پیار ہو گیا وہ اس کا ذکر کرے گا جو ملدن چشتی اجویری کے ساتھ پیار کرے گا وہ اس کا ذکر ضرور کرے گا اور جس کو غوثِ آزم سے پیار ہو گیا جس کو غوثِ آزم سے پیار ہو گیا زود دستگیر سے پیار ہو گیا تو وہ جہاں بیٹھے گا قدر قادری ہونے کا ذکر ضرور کرے گا قادریوں کا تذکرہ ضرور کرے گا میرے غوثِ آزم کی کرامات کا عزتوں کا شرابتوں کا اور آپ کے معاملات کا ذکر ضرور کرے گا اور ایک غوثِ آزم کا ذکر کرے گا اس سے محبت کی وجہ سے اور جس کو میرے نبی سے پیار ہو گیا جس کو آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہو گیا تو کتنا خوش وقت اور خوش نصیب ہے کہ جس کو ان سے پیار ہو گیا تو کتنا خوش وقت ہے جس کو حضور سے پیار ہو رہا ہے تو جہاں بیٹھے گا کس کا تذکرہ کرے گا پھر وہ میرے نبی کا ذکر کرے گا وہ میرے معبوب کا ذکر کرے گا وہ اللہ کے پیارے کریم علیہ السلام تو وہ تسلیم کا ذکر کرے گا وہ وجہ تخلیق کائنات کا ذکر کرے گا وہ رحمت للعالمین کا ذکر کرے گا وہ رعوف الرحیم کا ذکر کرے گا وہ حریصن بالمومنیمے کا ذکر کرے گا وہ کرے گا یہی ذکر کرے گا اچھا اب ایک آدمی ہے اس کو محبت ہو جاتی ہے اللہ پاک کے ساتھ اللہ پاک کے ساتھ یہ دو حدیثیں میں اپنے ٹائم میں رکھ کے اگر پڑھوں تو پھر تو ترجمہ بھی پورا نہیں ہوگا اگر آپ ٹائم کی وسط دیں گے تو میں تھوڑا سا آگے بھی چل جاؤں گا ذوق ہے ہے جی تھک تو نہیں نارے تاکیب نارے ہیدری علماء اہل سنت جس بندے کو اللہ پاک سے پیار ہو جائے تو بندہ تو اللہ سے پیار کرتا ہے نا تو واپسی میں اللہ بھی بندے سے پیار فرماتا ہے اب بندے کا پیار تو یہ ہے کہ وہ اللہ کرتا رہے اللہ کا ذکر کرتا رہے اللہ جب بندے سے پیار کرتا ہے تو پھر وہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ وہ تو ان جسم جسمانیات سے نفس نفسیات سے نفسیات سے اور ان جذبات سے پاک ہے وہ بندے سے کیسے پھر پیار کرتا ہے تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مشکل کو حل کرتے ہوئے میں ہے اس کا حل بتایا اور اس اکدے کو کھولا اور وہ کہتی ہے من احب اللہ فا اکثرا ذکرہ جو بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے تو پھر کسرت کا ذکر بھی اللہ کا کرتا ہے پھر ذکر بھی اللہ کا کسرت کے ساتھ کرتا ہے یہ سیفی بھائی لوگ ہیں نا وہ اکثر ذکر جو بتاتے ہیں اللہ ہو کا ذکر وہ ضربیں لگا لگا کر کرتے ہیں وہ یہی ذکر ہے کہ ان کو اللہ کی ذات کے ساتھ ایک پیار ہوتا ہے تو وہ اللہ ہو اللہ ہو کی ضربیں لگا لگا کر خود بھی اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے تمام محبین کو بھی اللہ کے قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جس کو اللہ سے پیار ہو جاتا ہے ذکر کسرت سے کرتا ہے اگے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَسَمْرَتُهُ جب بندہ اللہ کا ذکر کرے اللہ بندے کا وہ بندہ اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کسرت سے کرے تو اس کا اس کو پھل اس کا نتیجہ کیسے ملتا ہے تو وہ یہ ملتا ہے اَنْ يَذْكُرَهُ اللَّهُ تَعَلَى فِي رَحْمَتِهِ وَغْفْرَانِهِ وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّتَ مَا أَنْبِيَائِهِ وَا أَوْلِيَائِهِ وَيُكْرِمُهُ بِرُؤْيَتِ جَمَالِهِ جب بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے جب کسرت سے ذکر کرتا ہے تو اللہ بھی بندے کو یاد کرتا ہے تو اس کا یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے اللہ بندے کو فی رحمتِهِ وَغْفْرَانِهِ اپنی رحمت کے سائے میں بخشش عطا کرتے ہوئے یاد کرتا ہے اپنی رحمت میں فی رحمتِهِ وَغْفْرَانِهِ رحمت دیتے ہوئے رحمت کی چھاؤں کرتے ہوئے بخشش عطا فرماتا ہے دوسرا انعام اس سے بھی بڑا ہے اور وہ کیا ہے وَيُدْخِلُهُ الْجَنَّتَ مَا أَنْبِيَائِهِ وَا أَوْلِيَائِهِ جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے پھر ذکر قصرت کے ساتھ کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ عطا فرماتا ہے سنگت نبیوں اور ولیوں کی عطا فرماتا ہے سنگت نبیوں اور ولیوں کی عطا فرماتا ہے اور یہاں تک بات ختم نہیں کی جو اس سے اگلا انعام ہے وہ تو سارے انعاموں کی جان انعام ہے جو بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے ذکر قصرت کے ساتھ کرتا ہے یکرموہو بے رؤیت جمال ہی اللہ پاک اس کو اپنے جمال جہاں آرہ کا دیدار نصیب فرما دیتا ہے اپنے جمال جہاں آرہ کا دیدار شرف زیارت عطا فرما دیتا ہے یہ انام چھوٹا سا تو نہیں ہے لیکن جس سے محبت ہو جائے اللہ پاک کے ساتھ جس کو اللہ سے محبت کا ایک ڈھنگ آ جائے اور وہ ذکر خدا میں مستغرق ہوا ہے ہر وقت ہر دم ہر رہزہ اللہ کو یاد کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ اس کو معروم نہیں کرتا رحمت بھی عطا فرماتا ہے بخشش بھی عطا فرماتا ہے جنت بھی عطا فرماتا ہے جنت میں نبیوں اور ولیوں کی سنگت بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ پاک قیامت والے دن اس کو اپنے جمال کی زیارت بھی عطا فرمائے گا آگے امہ عیشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جو بندہ نبی سے محبت کرتا ہو تو پھر کسرت سے درود پڑے گا جو بندہ نبی سے محبت کرتا ہو وہ کسرت سے درود پڑے گا فرمایا جو بندہ محبت مصطفیٰ میں آ جاتا ہے کسرت سے درود پڑتا ہے اس کا پھال اور نتیجہ اس کو یہ ملتا ہے قل قیامت والے دن میرے نبی اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے اور جنت میں اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں گے جنت میں اپنے ساتھ بھی لے کر جائیں گے اب یہ محبت کا طریقہ ہے ذکر کسرت کے ساتھ دوسرا طریقہ دوسرا طریقہ وہ بھی حدیث پاک میں ہے اور یہ بڑا اہم ہے جو نے فرمایا من احب سنتی فقد احب نہیں جس نے میری سنت کے ساتھ پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا تسادہ آلتے ہیں جو میرے دیڑے فرض پڑھئے تو اس تو پیچھے مولوی تو بغیر بندہ کون لب دم سی تھی دو چار بندے سلام پڑھنا آلے کھڑے ان دن باقی غیر وہ باقی نماز معاف ہے بھئی باقی سنتیں ہیں یہی سنتوں کی بات بھی ہے وہ بھی سنتیں ہیں اس کے علاوہ میری نبی کی سیرت کے معاملات وہ بھی سنتیں ہیں بھئی بھی تو سنتیں ہیں کے نہیں ہیں صرف فرض میں جمعہ میں صرف دو ہی فرض ہیں بس آگے پیچھے کوئی نماز نہیں ہے غلطی کے ساتھ وہ معذرت کے ساتھ جملہ غلط ہو گیا مجھ سے زبان سے بھول ہو گئی کہ جلدی تھوڑا سا آ جائے تو پہلے والی چار سنتیں پڑھ لیتا ہے تجھے اگر وہ بھی گھر سے لیٹ آئے اور خطبہ شروع ہو تو بیٹھ جاتا ہے دو فرض پڑھے وہ گیا تو باقی سنتیں کہاں گئی بھئی وہ کس نے پڑھنی بھئی سنتیں معقدہ ہیں معقدہ معقدہ جن کی تاقید کی گئی ہے نہ پڑھنے پر سخت بناہگار ہے سخت بناہگار یہ نہیں ہے کہ سنتیں چھوڑ دیتی ہیں تباہ ٹھیک ہے کوئی سانوکنیڑا کوئی مسئلہ ہے فرض ادا ہو گیا باقی نہیں کوئی ضرورت ہے یہ سنتیں تو پھر معقدہ ہیں اثر اور عشاء کی پہلی پہلی چار سنتیں وہ غیر معقدہ ہونے پر اگر آدمی ڈیلی کی پکی روٹین بنا لے ٹائم ہونے کے باوجود وسط میں آنے کے باوجود وہ حضور ہونے کے باوجود آ کر بیٹھ جائے کہ ان سنتوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے وہ بھی سخت بناہگار ہے وہاں بھائی وہ تو غیر معقدہ ہیں اور یہ سنتیں معقدہ ہیں اگر غیر معقدہ پر روٹین بنا لے کبھی کبھار کبھی مجبوری میں جلدی میں آیا اور اثر کی جماعت کا ٹائم ہو گیا نہیں پڑی تو ٹھیک ہے اللہ پاک محفر مانے والا ہے لیکن اگر جان بوجھ کر ٹائم ہونے کے باوجود بھی کہیں بھی کوئی نہیں ضرورت وہ بھی گناہگار ہے کیونکہ کیونکہ اس کے نام کے ساتھ سنت لگ گیا ہے کیا لگا ہے سنت غیر معقدہ کا معاملہ بعد میں ہے پہلے کیا ہے سنت تو حضور کیا فرما رہا ہے من احب سنتی فقد احبانی جس نے میری سنت سے پیار کرنا ہے نا اس نے میرے ساتھ پیار کرنا ہے اب ہم کئی سنتیں چھوڑ جاتے ہیں کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دونا بھی سنت ہے کھانا کھا کر پھر ہاتھ دونا سنت ہے کھانا کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھنا سنت ہے کھانا کھا کر اس کے بعد اختتام کی دعا پڑھنا سنت ہے پانی پینا سنت ہے اس کی چھ سنتیں الگ سے ذکر گئی ہیں وہ اس کی بقیدہ سنت ہے سونے سے پہلے کیا معاملات ہیں وہ سنتیں ہیں جاگنے پر کیا کرنا چاہیے وہ سنتیں ہیں کھانے پینے سونے جاگنے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کی لین دین کی معاملات کی زاری زندگی کے بہت سارے معاملات حضور نے کی ساری سنتیں ہیں کیا ہم ان سنتوں کو ان پر عامل نہیں ہیں اگر ان پر عامل نہیں ہیں ان کو عمل میں نہیں لاتے ان پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو پھر ہم سنتوں سے پیار حضور کیا فرما رہے ہیں جو میری سنت سے پیار کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا تو جو سنت سے پیار نہیں کرے گا وہ حضور کی محبت میں کیا سے آئے گا دیکھو نا میرے ساتھ اگر ایک آدمی اٹیچ ہو جائے اور وہ میری ہر بات کو سنے یا میرے کی ہوئے ہر فیل کو میرے ساتھ وہ دوراتا رہے کرتا رہے کہ جی استاد صاحب نے ایسا کیا ہے تو میں بھی ایسا کروں وہ بار بار میں اس کو نوٹس کروں تو ایک دن میں اس کے ساتھ محبت کا اظہار کروں گا کہ نہیں ہوگا کہ نہیں اس کا وہ میرے ساتھ اس کا تعلق بن جائے گا اس کے ساتھ پیار کا محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا تو حضور فرماتے ہیں کہ میری سنتوں پر عمل کرو اگر میری محبت چاہتے ہو تو اور اگر تم میری سنتوں پر عمل پیرا نہیں ہوگے تو پھر میری محبت تمہیں مل نہیں سکتی اس لیے کہ تمہیں میری محبت کی طلب ہی نہیں ہے تمہارے دل میں اس کی طلب نہیں ہے اگر طلب ہوتی تو پھر تم میری سنتوں کو اپناتے اور ان سنتوں میں سچ بولنا بھی ہے ان سنتوں میں جھوٹ چھوڑنا بھی ہے ان سنتوں میں نماز کی پابندی بھی ہے ان سنتوں میں بے ایمانی فراد سے بچنا بھی ہے ان سنتوں میں جواس رشوت سود ان ساری لانتوں سے بچنا بھی ہے حلال کمانا حلال روزی کے لیے بیند کرنا یہ بھی سنت ہے بھائی یہ ساری سنتیں ہیں میں نے کتنی سنتیں اشمار کر دیں اگر ان میں سے ہم کوئی بھی سنت نہیں عطا کرتے تو پھر سمجھ لیں کہ ہمیں اپنے آقا کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے کوئی محبت نہیں ہے وہ ایک نعرہ چلتا ہے وہ چند دن پہلے بھی میں نے کہا وہ یہ ربیل اول شریف کا چل رہا ہے نا جی معاملات اس میں زندگی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے یہ بہت بڑی دور کی بات ہے یار نصیب ہو جائے تو بڑی بات ہے بڑی شان ہے بڑا درجہ ہے لیکن اس موت سے پہلے کبھی نماز کا سوچ ہے جو آسان ہے کبھی دوسری سنتوں کو اپنانے کا سوچ ہے جو آسان ہے سونے جاگنے کی سنتوں کا سوچ ہے جو آسان ہے کبھی چیرے کے اوپر دھاڑی سجانے کا سوچ ہے جو آسان ہے کبھی لباس کو حضور کی صورت کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی ہے جو آسان ہے کبھی ایسا ہم نے سوچا اگر یہ نہیں کر سکتے تو کیا خیال ہے گھر ستے پہ ہم بستر ہوتے مر جانے نال شہادت دی موت لا بجاسی بہت مشکل ہے میری باتیں میں عموماً کہا کرتا ہوں تھوڑی سی سخت ہوتی ہیں لیکن حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں میں سچی اور خریب باتیں کرنے کہا دی ہوں میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ ایک لمحہ بھی آپ کا ضائع نہیں ہونے دوں گا ہر بات آپ کے لئے قیمتی ہوگی اور اس کو اگر آپ ایک ایک بات کو سمجھ کر جائیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں تو یقین جانے ہمارا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے اور اگر آپ نے یہاں سے اس بات کو بھلا کر چلے گئے اور کچھ بھی پلے نہ پڑا آپ کے تو پھر میرا یہاں بیٹھنا بھی بے فائدہ ہے آپ کا یہاں آنا بھی بے فائدہ ہے وہ انہیں فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو چاہتا ہو کہ مجھے میرے معبوب کا دیدار نصیب ہو جائے میرے حضور کا دیدار نصیب ہو جائے اس کو چاہیے کہ وہ شدت کے ساتھ میرے نبی سے محبت کرے اس کو چاہیے کہ محبت شدید کرے اور محبت کی علامت یہ ہے کہ وہ میرے نبی کی سنتوں کی اتباہ کرے اور میرے نبی کی ذات پر کسرت سے درود پڑھا کرے اس لیے کہ حضور نے فرمایا آخری دو باتیں تین لے کر آپ رخصت دوسرے سے چاہتے ہیں حاتم زائد ایک بہت دنیا دار صوفی بزرگ گزرے ہیں انہوں نے چار اقوال کہیں انہوں میں سے تین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں پہلا وہ کہتے ہیں جو بندہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اپنے رابط سے بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے اللہ سے بڑا ہی محبت کا دعویٰ کرنے والا ہو ہر دم ہر لازہ یہ کہنے والا ہو کہ میں محبت اللہ کے ساتھ کرتا ہوں اللہ کے ساتھ پیار کرتا ہوں اللہ کی مانتا ہوں اللہ کی سنتا ہوں اللہ کے قرآن پر عمل پیرا ہوتی کوشش کرتا ہوں بے غیر ورہن لیکن تقوی اختیار نہ کرتا ہوں بریزگار نہ ہو گناہوں سے نہ بچتا ہو تو آتم زاہد فرماتے ہیں کہ فہوا کذاب قاذب نہیں کہا کہ جھوٹ بولنے والا ہے کذاب کا بہت بڑا جھوٹا ہے یہ نبوت کا جو دعویٰ کرنے والے ہوتے ہیں ہم اس کو قذاب کہتے ہیں نا جھوٹے نبی نبوت کے دعویٰ کرنے والے لوگ ان کو قذاب کہتے ہیں نا کس لیے کہتے ہیں کہ بہت بڑا جھوٹا ہے بہت بڑا جھوٹ بولنے والا بندہ ہے فرمایا جو بغیر تقوی کے بغیر پریزگاری کے بغیر عمل کے محبتِ الہی کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے من ادعا دخول الجنت بغیر انفا کے مالن جو بندہ جنت میں داخل ہونے کا دعویٰ کرے بغیر مال خرچ کیے فہوا قذابون وہ بھی جھوٹا ہے اور تیسری بات من ادعا حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جو بندہ محبتِ مصطفیٰ کا دعویٰ کرے بغیر اتباعِ سنتِ ہی فہوا قذابون جو بندہ نبی کی سنتوں پر عمل کیے بغیر نبوت کے افضاد نبی کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرے فرمایا فہوا قذابون وہ بھی بہت بڑا جھوٹا ہے وہ بھی بہت بڑا جھوٹا ہے اب ہم اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہم دعویٰ کریں اللہ کے ساتھ قُلْ اِن کُن تُم تُحِبُّونَ اللَّهَ تم اگر دعویٰ کرو اللہ کے ساتھ معبوب بننے کا پیارے بننے کا فَتَّبِعُونَي تو میرے معبوب کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا میرے معبوب کی اتباہ کرنی پڑے گی میرے معبوب کی پیروی ہی کرنی پڑے گی تو اب ربی الثانی کا چاند شروع ہو گیا اتلو ہو چکا ہے غالباً آج رات دو کی ہے یا تین کی ہے رات دو کی چل رہی ہے تو ربی الثانی میں حضور غوثِ عاظم رضی اللہ عنہوں کا ذکر نہ کیا جائے تو محفل کا مزہ پھر بھی نہیں آتا گیر میں والے پیر اس پر کبھی پھر موقع ملا انشاءاللہ تو تفصیل سے باس کریں گے تو غوثِ عاظم کا ذکر کرنا بھی برکت سے خالی نہیں آئے حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم آکی جو پیدائش کے معاملات ہیں نا ولایت کے درجے میں حضور غوثِ عاظم کے مماثلت رکھتے ہیں بہت ساری مماثلت رکھتے ہیں حضور غوثِ عاظم کی پیدائش پر جیسے حضور کے پیدائش پر بشارتے ہوئیں غوثِ عاظم کی پیدائش پر حضور نے خود بشارتے دیئے ہیں خود بشارتے دیئے ہیں حضور کی پیدائش پر بیٹے تقسیم ہوئے حضور غوثِ عاظم کی پیدائش پر بھی بیٹے ہی پیدا ہوئے ہیں حضور غوثِ عاظم کی پیدائش کے وقت پر جتنے بیٹے پیدا ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے سارے کے سارے وقت کے ولی بنے ہیں اب ساری زندگی غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا ایسے ہی گزر گئی ہے غوث ایسے ہی بن گئے ہیں وہ یہی اتباعِ مصطفیٰ کرتے رہے ہیں وہ یہی پیرویِ مصطفیٰ کرتے رہے ہیں وہ یہی اطاعتِ مصطفیٰ کرتے رہے ہیں وہ یہی محبتِ مصطفیٰ کو تلاش کرنے کے لیے جو دعویٰ محبتِ مصطفیٰ کرتے رہے ہیں وہ اتباع مصطفیٰ بھی کرتے رہے ہیں ہر ہر عمل جو میرے نبی نے کر کے دکھایا ہے یہ اپنی زندگی کا ہر وقت اور نہ بچھونا بنا کر دکھاتے رہے ہیں حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالی عنہ کا جو طرز زندگی تھا اب ٹائم نہیں رہا تو ایک آخری بات ان کی شان کے حوالے سے ارض کروں گا تاکہ وہ ہمارے لئے مشہلے رہے بان جائے اور ہمیں اللہ کرے کہ ہم حضور غوثی آزم کا ذکر کرنے والے میں سے ہو جائیں اللہ کرے کہ ہم بھی ہر جگہ پر یارمی شریف کی بحفل کا انقاد کریں اور وہاں پر یہ میں عموماً کہا گھتا ہوں صرف یارمی دے علوے کھون واسے نہ ہو یار غوثی آزم دے سیرت نو پڑھ کے غوثی آزم جائے بڑھن دی کوشش بھی کرو یعنی انہوں نے عمل سکھن دی بھی کوشش کرو انہوں نے نقش قدم تے چلن دی بھی کوشش کرو آخری گال حضور نے فرمایا حضور غوثی آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حوالے نال حضور نے نہیں فرمایا کوئی نظر عمل کیسی کہ آپ نے چالی سال اشاہ دے وضو نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے اشاہ دے وضو نال فجر دی نماز ادا کیتی ہے تیجے ایسی مہینے بعد یارمی دی بحفل کریے تلنگر کھا کے چاول کھا کے علوے کھا کے تیجے غیب ہو جائیے اے چاریس سال آنا عمل کیا کرنا اسی کوئی علوے کھون آ رہے ہیں چوان نہیں نہیں بھائی نہیں غوثی آزم کو مانو اور ضرور مانو لیکن عمل کے ساتھ مانو اتباع کے ساتھ مانو ان کی سیرت کو سمجھ کر ان کی سیرت پر عمل کر کے مانو پھر تو غوثی آزم کے ماننے کا مزہ ہے نا خالی غوث غوث کرنے کا کیا چاہتا قل انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع میں آجاؤ یحببکم اللہ اللہ تمہیں اپنا محبوب خود بنا لے گا اللہ پاک ہمیں اکا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سچی محبت کے زمرے میں ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی آپ کی اتباع کرنے کی ہمیں ادلہ پاک توفیق اتا فرمائے وَمَا عَلَيَّا إِلَّا الْبَلَا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم یا رب العالمین ہمارا اس مسجد کے اندر اس محفل کے اندر بیٹھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظر فرمائے یا رب العالمین ہم دین کی باتیں سیکھنے سیکھلانے کے لیے حاضر ہوئے مولا ہم سب کا یہ عمل اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظر فرمائے یا رب العالمین اس محفل کے صدقے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے ہم سب کی بخشش اور مغفرت فرما ہمیں پکی سچی محبتِ مصطفیٰ آتا فرما مولا ہمیں گناہوں سے محفوظ فرما کر نیک آمال کی توفیق اتا فرما بالخصوص نماز پڑھنے کی توفیق اتا فرما نمازِ پنجگانہ پڑھنے کی توفیق اتا فرما باج اماد پڑھنے کی توفیق اتا فرما مولا پاک جو نمازی نہیں ہیں ان کو نمازی بنا جو پڑھنے والے ہیں مولا ان کے ہر ہر سجدے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہر ہر رکو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما نماز کے ہر ہر رکن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ پاک اس محفل کے صدقے حاضرین مجلس میں اگر کوئی بیمار بیٹھا ہے تو اپنی خاص میربانی کے ساتھ اس محفل کے صدقے حضور کے ذکر کے صدقے حضور غوث آزم کے ذکر کے صدقے مولا کریم ان کو شفا عطا فرما یا رب العالمین ان بیماروں کو صحت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما بالخصوص یا اللہ پاک جو کھیوڑا کے اندر چند دن پہلے واقعہ پیش آیا اس میں فود شدگان کی اللہ پاک بخشش فرما مولا کریم جو اس میں زخمی ہوئے بیمار ہیں اسپتالوں میں ہیں مولا ان کی خیر فرما ان کو صحت اور سلامتی عطا فرما اسی طرح سیلاب زدگان میں جو لوگ مر گئے دنیا سے رخصت ہو گئے مولا ان کی بخشش فرما جو باقی ماندہ ہیں مولا ان کی دستگیری فرما اپنے غیب کے خزانوں سے ان کی مدد فرما مولا کریم ان کے گھروں میں جو گھر کوئی بیمار ہے ان کو شفا تا فرما کوئی پریشان حال ہے مولا اس کی پریشانیوں کو دور فرما مولا ہر ایک کی نیک جائز دلی آجا تو خواہشات کو پورا فرما مولا اس معفل کے لیے جن دوستوں نے جس انداز سے بھی شرکت کی ہے قدم قدم پر لمحہ لمحہ پر مولا کریم اپنی شان کے مطابق اپنی پاک بارگہ سے اپنی شان کے مطابق ان کو عجر عظیم اتا فرما وَصَلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ نَبِيَّنَا وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ عَجْمَعِينَ وَرَحْمَتِكَ